میں ڈاکٹر رمش شرمہ ایسوسیٹ پروفیسر بوٹنی لبی ایس گورنمنٹ کالیج کوٹ پتلی اس لیکچر میں ہم پائنس کے جو فیمیل گیمیٹو فائٹ ہے اس کا ڈیبلپمنٹ کس پرکار ہوتا ہے اور اس کے پسچات اس میں استری دہنیوں کا نرمان کس پرکار ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جو بیجانڈ ہے وہ میگا اسپورینجیم ہے یا گرو بیجانو دھانی ہے اس کے اندر فیمیل گیمیٹو فائٹ کا نرمان ہونا ہے بیجانڈ کے اندر بیجانڈ کی باڈی ہوتی ہے اور بیجانڈ کے اندر نیوسیلس ہوتا ہے اور اس کے انٹیگومنٹ ہوتا ہے نیوسیلس کے اندر کوئی بھی ایک کوشکہ آکار میں بڑی ہو جاتی ہے اور اس کو میگا اسپور مدر سیل کہا جاتا ہے گرو بیجانو ماتر کوشکہ اس گرو بیجانو ماتر کوشکہ میں اور سوتری بیواجن یا میوسیس ہوتا ہے جس کے فلسلوب کل چار میگا اسپور بنتے ہیں اور یہ چاروں ایک لائن میں ایک پنگتی میں لگے رہتے ہیں ان چار میں سے جو اوپر کے تین میگا اسپور ہیں وہ نشٹ ہو جاتے ہیں اور سب سے اندر کا جو میگا اسپور ہے وہ فنکشنل میگا اسپور رہتا ہے تو اس پرکار ایک بیجان میں کیول ایک میگا اسپور فنکشنل رہتا ہے یہ جو میگا اسپور ہے اس میگا اسپور کے آکار میں وردی ہونی شروع ہوتی ہے جس کے فلسلوب یہ نیوسیلس کا مین حصہ گھیرتا جاتا ہے اور نیوسیلس سائیڈ میں ہوتی جاتی ہے اور میگا اسپور بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھی اس کا جو کیندرک ہے وہ بیواجت ہوتا ہے جس کے فلسلوب اس میں بہت سارے کیندرک بن جاتے ہیں اور اس پرکاری بیواجن چلتا رہتا ہے اور اس بیواجن کو فری نیوکلئر ڈیویزن کہا جاتا ہے یہ جو کیندرک ہیں یہ سارے میگا اسپور جو فنکشنل میگا اسپور تھا اس کی پرہدی کی طرف استطعت رہتے ہیں اور اس کے کیندر میں ایک ویکیول یا رکتکا کا نرمان ہو جاتا ہے تو اس پرکار سارے بننے والے کیندرک پریدی میں استطعت رہتے ہیں بیچ میں کیندری یا رکتکا بن گئی اور اس پرکار قریب دو سے دھائی ہزار کیندرک بن جاتے ہیں اس کے پچھات یہ بیواجن رک جاتا ہے اور ان کے اندر کوشی کا بھتی کا نرمان شروع ہوتا ہے ہر ایک کیندرک کے چاروں طرف اور پھر یہ جو نرمان ہیں یہ پریدی سے کیندر کی طرف ہوتا ہے سب سے پہلے جو پریدی کی طرف پریفرک کوشکاں ہیں ان کے چاروں طرف بھتی بنتی ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے اندر کی طرف بھتی بننا شروع ہوتی ہے اور پھر دیرے دیرے یہ پوری سنرشنہ ایک بہو کوشی کی سنرشنہ میں پریورتت ہو جاتی ہے یہ جو سنرشنہ ہے اب ہم اس کو فیمیل گیمیٹو فائٹ کہتے ہیں اور یہ پورا اسطحان اس نے لے گیا اور نوسیلیز بہار ایک پتلی پرت کے روپ میں رہ جاتا ہے تو یہ فیمیل گیمیٹو فائٹ کا نرمان ہو گیا اب اس فیمیل گیمیٹو فائٹ کے اندر نرمان ہونا ہے استریدھانی کا جو فیمیل گیمیٹ جو ہے یا ایک جو ہے اس کا نرمان ہونا ہے فیمیل گیمیٹ کا جیسے ہم نے دیکھا تھا میل گیمیٹس مایکرو اسپور کے میل گیمیٹو فائٹ کے اندر دو میل گیمیٹ بنے تھے اب یہاں پر فیمیل گیمیٹ کا نرمان ہونا ہے اور یہ فیمیل گیمیٹ کا نرمان آرکی گونیا استریدھانی کے اندر ہوتا ہے استریدھانی کا نرمان جو اوپر کی طرف ہے اس فیمیل گیمیٹو فائٹ میں جو اوپر کی طرف کی کوشکائیں ہیں جو کی بیجاندوار کی طرف ہوتی ہیں وہاں پر ان میں سے کوئی بھی کوشکائیں ایک سے ادھک کوشکائیں بھی ہو سکتی ہیں جو استری دھانی کا نرمار کرتی ہیں تو اس پرکار استری دھانیوں کی سنخیہ ایک سے ادھک ہوتی ہے اس میں پہلا بیواجن جو ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھیں اگر تو یہ آرکی گونیل انیشل سیل ہے استری دھانی پرارمبک کوشکا ہے جس سے کہ استری دھانی کا نرمار ہونا ہے اس میں ایک بیواجن ہوتا ہے جس سے باہر کی طرف نیک سیل یا گریوہ کوشکا اور اندر کی طرف سینٹرل سیل بنتی ہے جو نیک سیل ہے اس سے گریوہ کا نرمار ہوتا استری دھانی کا جو نیک ہے وہ بنتی ہے اس کے اندر کل تین بیواجن ہوتے ہیں پہلے دو بیواجن جو ہیں وہ انٹیکلینل ڈیویزن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سمکون پر ہوتے ہیں تو اس پرکار کل چار کوشکائیں بن جاتی ہیں اب ان چاروں کوشکاؤں میں پھر انوپرست بیواجن ہوتا ہے اور انوپرست بیواجن ہونے سے کل کوشکاؤں کی سنکھیا آٹھ ہو جاتی ہے اور یہ کوشکائیں جو آٹھ ہیں یہ چار چار کوشکاؤں کے دو ٹائرز کے اندر دو ٹیئر کے اندر بیواجن رہتی ہیں اور یہ اب اس کو ہم کہتے ہیں یہ میچور نیک یا گریوہ کا نرمار ہو گیا جو سینٹرل سیل تھی اس سینٹرل سیل میں ایک بیواجن ہوتا ہے اور اس کے بیواجن کے فلسروپ ایک وینٹر کینال سیل بنتی ہے اور ایک ایک کا نرمار ہوتا ہے تو اس پرکار اب یہ جو استری دھانی ہے میچور استری دھانی جو بن گئی اس کے اندر آٹھ کوشکاؤں کا نیک ایک وینٹر کینال سیل اور ایک ایک ہوتا ہے بینٹر کینال سیل بھی کچھ سمیں پسچات نشٹ ہو جاتی ہے اور جو سینٹرل سیل ہے اس کے اندر پورے میں ایک ایگ ہم کو دکھائی پڑتا ہے اس اسطری دھانی کے چاروں طرف جو کوشکائیں ہوتی ہیں جو کی فیمیل گیمیٹر فائٹ کی کوشکائیں ہیں یہ تھوڑی آکار میں بڑی ہو جاتی ہیں اور یہ ایک جیکٹ کا نرمان کر لیتی ہیں یہ جو جیکٹ ہے یہ اس کو نیوٹریٹیو لیئر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو کی پوشن پردان کرتی ہے اسطری دھانی کو اور یہ اس کو چاروں طرف گھیرے رہتی ہے تو اس پرکار سے جو فیمیل گیمیٹر فائٹ ہے اوویول جو ہے میگا اسپور انجی ام ہے اس کے اندر میگا اسپور بنا میگا اسپور سے فیمیل گیمیٹر فائٹ بنا اور فیمیل گیمیٹر فائٹ سے فیمیل گیمیٹر جو کی اسطری دھانی کے اندر نرمان اس کا ہو جاتا ہے